آپ کیا کہیں گے خاجہ آصف نے بھی آج کہا کہ انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اس وقت جس سٹیج پر نون لیگ ہے نون لیگ جو سیاست کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیار ہیں انتخابات کے لیے دیکھیں انتخابات کے لیے کوئی پارٹی فی الحال تیار نہیں نا کسی کا موڈ ہے نا کسی کی خواہش ہے یہ صرف نعرے ہیں کیونکہ ایم این ایز اور ایم پی اے کوئی اتنے ویلنگ نہیں ہوتے کہ انتخاب جلدی ہو جائیں کیونکہ انتخاب لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے فائنینشل اور جو فائنینشل اس کے پریشرز ہوتے ہیں اور دوسرے بہت سے سیاسی پریشرز ہوتے ہیں جا کے لیڈروں کو مکھن لگانا پڑتا ہے اپنی اپنی پارٹی کے کیونکہ جو سیٹیں ٹکٹ ملتے ہیں وہ لیڈروں کی خواہش پہ ہوتے ہیں ان کے وہ اور ان کے گرد ایک چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے وہ ملکیت ہوتی ہے پارٹی اس وقت ان کی تو لہٰذا ایم این اے ایم پی اے کو اتنے شوقین نہیں ہوتے لہذا الیکشن تو چھوڑ دیں یہ باتیں بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر یہ حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ پارٹی کے اندر مسائل ہیں تب میرا خیال ہے اس کو سلجانا آسان ہوگا اس وقت تو یہ ہے کہ وہ بات ہی نہیں کریں گے جو ہے یا جو ایمفسس جو نواز شریف پہ ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کونسنسس ہے وہاں پہ لیکن اس سے ذرا آپ ایک قدم ادھر ایک انچ ادھر آئیں گے نا تو پارٹی میں مختلف ڈائریکشن میں پارٹی نکل جاتی ہے لکس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک کیمپ میں یہ سوچ ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے دیکھیں اس کو یہ ہے کہ سٹائل اف پولٹیکس جو ہے وہ نواز شریف کا اور مریم کا کنفنٹریشنل ہے لڑائی جھگڑے والا ہے اور اس کے لیے سلوگن کچھ بھی لگائے جائیں مقصد ان کا صرف یہی ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی گیم نہیں ہے نا ان کی گیم تو اس وقت ہے جب یہ سسٹم کولیپس کرے گا دیکھیں نواز شریف صاحب پہ سزا ہے مریم پہ سزا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اگر یہ سٹیٹس کو قائم رہتا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ سسٹم کا کولیپس کرنا ضروری ہے اور کولیپس اسی وقت ہوگا جب کنفنٹریشن بڑھے گی کنفنٹریشن اس طرح بڑھی جائے قداروں کے ساتھ بھی کنفنٹریشن ہو عمران خان سے بھی کنفنٹریشن ہو اور سسٹم کولیپس کرے جس میں سزائیں اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں اس کے بعد پھر ریٹرن ہو جاتی ہے دوسری طرح پارٹی کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ موجودہ جو ایک مشکل سیچویشن ہے کیا اس سے ہم نکل سکتے ہیں رگل آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی کوششیں ہیں اپروچ دونوں ڈیفرنٹ ہیں سسٹم کولیپس کروا کے اپنے لیے سپیس کریٹ کرنی ہے یا اس سسٹم کی حقیقتوں کو ریکنائز کرتے ہوئے اپنے لیے سپیس کریٹ کرنی ہے یہ دو اپروچز ہیں اس وقت پارٹی کے اندر اور چونکہ یہ پبلکلی ایڈمٹ نہیں کی جاتی اس کی وجہ سے معاملہ کبھی کسی طرف نکل جاتا ہے کبھی پرانے قصے کو کھول لیتے ہیں کہ میں تو اس میں شامل تھا یا نہیں تھی جو بھی تھا اچھا اور چیزیں نکل آتی ہیں تو میرا خیال ہے اگر حقیقت پسندانہ انداز میں سیاست کی جائے اور یہ گیم اگلے چھ مہین ہے یا سال سے زیادہ نہیں چل سکتا وجہ یہ ہے پھر الیکشن قریب آ جائیں گے نا جب الیکشن قریب آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کلیریٹی ہونی چاہیے کیونکہ گراؤنڈ پہ جو فیصلے کرنے ہیں وہ وہی لوگ کریں گے جو پاکستان میں موجود ہیں وہاں سے لندن سے فیصلے نہیں ہو سکیں گے یہاں والے اصل فیصلہ کریں گے تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو چونکہ یہ اندر کا مسئلہ ہے لیڈرشپ کا جو مسئلہ ہے اس میں پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے یہ خاندانی رول ہے یہ آپ سے بیٹھ کے مسئلے کو حل کر لیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پارٹی کا بھی فائدہ ہے اور اس فیملی کا اپنا بھی فائدہ ہے کیونکہ اس کے اپنے مسائل ہیں جو چل رہے ہیں جتی جلدی اس بات پر فیصلہ کریں گے